بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی آئیتی کے ساتھ شکر بزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دنہ داری سوپی اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہر قدم پر ہر موڑ پر ہر جمعے اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کریں اور میری مدد کریں آمین میں اپنے لیڈر عمران صاحب کا شکر بزار ہوں کہ انہوں نے میرے پر یہ اعتباد کیا اور میں انشاءاللہ یقین دیلاتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ہوں کہ اعتمال کے پورا اتھروں گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جہان اس çaبان کے سامنے سے خرور کریں اور اس جہان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اتھامنے سے خرور کریں آمین میں ایک پارٹی کا ستارہ سال سے کارپن ہوں اور اس پارٹی کا ستر بھی ہوں لیکن آج میں ایک آزاد ایسیہ سے یہاں پہ مزیرالہ بنا ہوں اس کا مجھے بہت دکھ ہے میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے ساتھ ہمارے لیڈر کے ساتھ ہمارے برچر کے ساتھ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جو ظلم ہوا جو فستائیت ہوئی وہ پاکستان تو کیا دنیا کی سیاہی تاریخ میں کہیں نہیں دیتے میرا لیڈر عمران خان آج جیلی ایف آئی آروں میں جیلی پرچوں میں اور بے کناہ اس وقت اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی اس نے پاکستان کی آزادی کی بات کی اس نے پاکستان کی آوان کی بات کی اس نے پاکستان کی خود مفتاری کی بات کی اس نے کشمیر کی بات کی اس نے فلسطیق کے مسلمانوں کی بات کی اس نے ریاست مدینہ کی بات کی اس نے پوری دنیا میں پاکستان کو ایک نکان دی اٹھائیس سال اس نے جس جو کی پاکستان کی سیاست کے اندر ہمارے بچوں کے لیے ہمارے لیے ہماری کون کے لیے ہمارے آنواری نصر کے لیے کیونکہ وہ صحیح کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہم غلام ہیں آج ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان کی وہ بات کہ حقیقی آزادی وہ ہماری ضرورت تھی ہماری ضرورت ہے اور ہماری ضرورت رہے گی جب تک ہم حقیقی طور پر آزاد نہیں ہوتے میں یہاں پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کا اوپن فری اینڈ فیر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جل اس کو رہا کیا جائے میری پارٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے جو ظلم میری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے میری پارٹی کے برکر سے آدھ ہوا ہے میری پارٹی کی خواتین کے ساتھ ہوا ہے میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا عضالہ کیا جائے اپنی اصلاح کریں اپنی اصلاح کریں اس کا عضالہ کریں ہم انتقامی کا روائی نہیں چاہتے یہ ملک بھی ہمارا ہے یہ ادارے بھی ہمارے ہیں یہ ریاست بھی ہماری ہے لیکن ہم اصلاح چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو آج میرے ساتھ ہوا ہے کل آپ کے ساتھ ہوگا پرسورت کے ساتھ ہوگا ترسورت کے ساتھ ہوگا اور جو اس اصلاح کے لئے راضی نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نظام میں کل گھوم کے اس میں وہ نظام نہیں آئے گا تو وہ اپنے آپ کو بے خوف بنا رہا ہے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ بشمول میرے کوئی بھی اس ملک کے اندر اس ریاست کے اندر دیاتی نہ کر سکے قانون کو ہاتھ بنا لے سکے کسی کے خلاف غیر قانونی کروائی نہ کر سکے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مجھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سے کیوں رہو محفوظ ہو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے بزر ہمارا ہر پاکستانی چاہے ہو کس مجھر سے ہے وہ محفوظ ہو تو ہمیں یہ نظام بدلنا پڑے گا اگر ہمیں نظام نہیں بدلیں گے تو کل یہ عوام ہمارا گریبان پکڑے گی ہم نے اپنے گریبان کو بچانا ہے اور حق ادا کرنا ہے جس کے لئے عوام نے منڈٹ دے کے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے جس کے لئے عوام نے ہمارے لئے تکلیفات اٹھائی ہیں جبر برداشت کیا ہے دیابتی برداشت کی ہے قیل برداشت کی ہے ہماری سواتین آر بھی جیلوں میں ہیں ہماری پانٹی سے نشان بھی دے لیا گیا ہمیں لیول پرین فیلڈ تو چھوڑ دے ہمیں تو فیلڈ میں آنے بھی نہیں دیا گیا میں شکر بزار ہوں اس ساری عوام کا جس نے حق اور حج کا ساتھ دیا عمران خان کو ووٹ دیا پختور خواہ کی عوام کا اپنے حقے کی عوام کا کہ انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارا الیکشن اللہ نے ہمیں کامیاب کیا میں ہم تو سلام پیش کرتا ہوں اور تو چھوڑو ہمیں تو قرآن مجید کی بحرمتی کے وقت بھی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی بار نہیں نکلنے دیا گیا ہمیں اس وقت جو ناجائد قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر اس کے آواز اٹھانے کے لیے بھی بار نہیں آنے دیا گیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق لینا نہیں جانتے تو یہ اس کی بھول ہے ہم آپ لینا بھی جانتے ہیں ہم حق چھننا بھی جانتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں لیکن حق لینے کا ایک کارونی طریقہ ہے خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس کون کو خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو ہماری نسل کو کہ وہ حق چھننے کے لیے اپنی عواز اٹھائے اور حق مانگ دی رہے کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے اس آئین میں پروٹیکٹڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی یہ زمداری ہے ریاست کی الیکشن میں جو دھاندی ہوئی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اس پورے صوبے کو پیش کرتا ہوں ہم راضی ہیں اس بات کے لیے کہ آؤ ہمارے حلقے کھولو فارم فورٹی فائیس کی بنیاد میں ہمیں حق دلاؤ پہلے ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاستدان ہے وہ چاہے فیڈرل گورمنٹ میں ہے چاہے وہ کسی صوبے میں ہے وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم فورٹی فائیس کو کھولو ہلکوں کے اوپر ہلکوں کو کھول کر یہ جو بینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لاؤ دنیا کے سامنے لاؤ ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں اس چیز کی کیونکہ بینڈیٹ کو چوری کرنا بینڈیٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے اس قوم سے غداری ہے وہ قوم کی امانت ہے ہم نے اس کا امین بننا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ نظام لائیں گے پہلے بھی ہم پوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لے آئیں کہ دھاندی نہ ہو سکے لیکن اس کے جو مخالف تھے اس اقزام کو لانے کے آئے ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھاندی ہوگا کیونکہ دھاندی کے بغیر یہ قوم عذاب نہیں ہوگی یہ قوم پہ مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو یہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے ملکہ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا کہ میرے اقزام سادش ہوئی ہے اور اس سادش ثابت ہوئی کہتے ہیں مداخلت ہے کیا میں اپنے گھر میں مداخلت مداشت کرتا ہوں میرے گھر میں مداخلت بھی سادش ہے میں اس کو سادش کہتا ہوں اور میں ثابت کروں انشاءاللہ کہ یہ سادش ہے ہمارے ملک کی محشی حالات کو دیکھ لیں عمران خان کو اٹھانے کے بعد اور عمران خان بہت تھا اس وقت کی حالات پوری کون کے سامنے ہیں کیا حالات تھے اس وقت روزگار تھا کاروبار تھا مہنگائی نہیں تھی موازنہ کر رہے کیا ریئر تھا اس وقت ڈالر کا کھانے پینے کی اشاہ کا کیا ریئر تھا اس وقت بجلی کا انہوں نے سولہ روپیہ تھا ہر چیز کے اندر ایک وہ طوفانی مہنگائی آئی جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی تو کیوں ہٹایا گیا اس کو کیوں ایسے لوگوں کو لائیا گیا کہ جو اس اہل نہیں تھے کہ اس چیز کو چلا سکتے اس بلک کو چلا سکتے اس بلک کی عوام کو مسلس کیا جاتا ہے ہاں پہ پھر کہتے ہیں سیلیکٹیڈ آج پوری قوم جان گئی ہے کہ سیلیکٹیڈ کون ہیں اور بار بار سیلیکٹیڈ بن کے آتے ہیں اس بلک کو لوٹتے ہیں ہمارا پیسہ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ بار چل جاتے ہیں کانونسازی نہیں کرتے ہیں عوام کے لیے کانونسازی کرتے ہیں اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لیے اپنے لیے کانون بناتے ہیں ہم یہاں پہ یہ کانون بنائیں گے ہم یہاں پہ یہ کانون بنائیں گے کہ شروعات ہم سے ہوگی اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا چاہے وہ جو بھی ہے اسے خلاف ہم جہاد کریں گے ہم جہاد کریں گے اسے خلاف لیشنز کا بشہد کا کام ہے آئینی طور پر کہ وہ فری این فیر لیشنز کرائیں جنیا کے تمام اداروں نے ریپورٹ دیئے کہ لیشنز فری این فیر نہیں ہوئے ہمارے کعذا جمعنی کرائیں دیئے گئے ہمارے اصفی فیصد لوگوں کے کعذاب مستعد ہوئے عدالتوں سے جا کر ہمارے کعذاب ایکسیپٹ ہوئے اس کے بعد یہ جو دھاندی کی گئی ہے الیشن کمیشن کی ذیمہ داری تھی کہ وہ فری این فیر الیشن کروائے آئینی طور پر وہ اپنی ذیمہ داری میں ناکام ہوئے میں یہاں پر ڈیوانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیشن کمیشنر اسطیفہ دو اسطیفہ دو اور میں روپین کوڈ آف پاکستان چیز رسلے سے مطابع کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جیویشن کمیشن مرائیں اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں ہم حکومت والے سیاستان نہیں ہیں ہم نے ثابت کیا ہے اس بول کے اندر ایک دن کے لیے کسی پاٹی سے حکومت نہیں چھوڑی ہم نے اپنی دو صوبوں کی حکومت چھوڑی کیوں؟ کیونکہ ہم حکومت کے لیے نہیں ہم ایک مقصد کے لیے حساست کرتے ہیں ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے اس کے عمل پر یقین کیا جائے اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے شکر ہے ہمارا لیڈر نے جو کہا اس نے وہ کیا اس نے ثابت کیا ہم سب اُس کے ورزر ہیں ہم جو کہیں گے اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ آپ میں ذرا نو مائی پہ آتا ہوں نو مائی ایک ثانیہ ہوا سب مصمد کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں بائیسیت وزرعاللہ پختون خواہ جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا میں اپنے گھر میں موجود تھا میرے اوپر نو زلوں میں ایسا یارے کٹی گئی ہیں کہ میں نے نو زلوں میں توڑ پھوڑ کی ہے اگر ایک زلے کے اندر ایک جگہ کے اوپر ایک زلے میں ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس ویڈیو ہے ثبوت ہے آئیں میں خود جاتے آپ کو لفتاری دیتا ہوں جو صدا بندی ہے مجھے اردین میں حاضر ہوں اس کے لیے لیکن میرے ورکر میری خواتین میری لیڈیشپ کے اوپر جو غیر کانونی ایف آئی آریں وٹمائزیشن انتقامی کا روائی کے لیے کٹی گئی ہیں پہلے تو میں اپنے صوبے کو میغام دے رہا ہوں نہایت یہ آج دی کے ساتھ ایک ہفتے کے اندر جس کے جس کا ثبوت رہی ہے آپ کے پاس جس ایف آئی آر کا وہ ایف آئی آر ختم ہونی چاہیے چاہے جس ورکر کے خلاف ہے اگر اگر ایک ہفتے کے اندر یہ ایف آئی آر ختم نہ کی گئی تو جس نے احضر ایف آئی آر کی ہے میں اسلاح کا مقا ضرور دے رہا ہوں اگر اسلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے پھر اس کے بعد اس کے بعد میں یہ ڈیمان کرتا ہوں ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمان کی ہے کہ آپ نو مائی کی جیڈیشن انکوائیری کرائیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں بار بار ڈیمان کر رہے ہیں چیف جسس سپریم گوٹ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے نو مائی سے فائدہ کس کو ہوا ہے آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا اگر آپ پاس ثبوت ہے کسی کا اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کا روائی ہونی چاہیے اسے خلاف کو اس نے نہیں کی اس کے لیے انتقامی کا روائی نہ اس ملک کے آئین میں ہے نہ اس ملک کے قانون میں ہے ہم اپنے ملک کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلنے کا ایڈ کر چکے ہیں اور ہم انشور کریں گے کہ ہمارے ملک میں ہمارا آئین ایمپلیمنٹ ہو اور ہم حد تک جائیں گے انشاءاللہ ہماری جدوجید سیاسی جدوجید ہے اپنی قوم کے لیے ہے اپنے بچوں کے لیے ہے اپنے نصر کے لیے ہے وہ ہم انشاءاللہ چاری رچیں گے کرپشن کرپشن ایک ایسا نافر ہے جو کہ ملک کی تباہی کا باعث ہے اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں جو جو لوگ حلف کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہے اور کھڑے ہو جائے کہ نہ ہم کرپٹشن کریں گے اور نہ ہم کس کو کرپuntsر کے لیے چھوڑیں گے کہیں حلف اور حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حل جدے ہیں کہ نہ ہم کرپسن کریں گے نہ ہم کرپسن کریں گے اور جو کرپسن کریں گے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اور یہ ساری عوام کو میں بیغان دے رہا ہوں مختون خواہ کی مختون خواہ کی ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ تحاد کریں کرشن کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں کسی کی جرد نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے کسی کی جرد نہیں ہے وہ آپ سے رشوت لے کیونکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جنمی ہیں نہ ہم جنمی بنیں گے اور نہ کسی کو جنمی بننے دیں گے آپ سے کسی کے نام بھی پیسہ مانگا ہے آپ کھڑے ہوں اور مجھے امید نہیں یقین ہے آپ تو ایک ایسے مرائل سے آپ گزرے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی کمپرومائی یا نرم گوشہ تھا بھی صحیح کسی کے لیے آپ نہیں ہونا چاہیے ہمارا ورکر ہماری ٹیم ہے ثبوت کے ساتھ گوائی کے ساتھ کوئی آپ سے پیسہ لیتا ہے ہر حد تک اسے خلاف جائیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے اس چیسے خلاف میں دیکھتا ہوں کس میں جورت ہے میں دیکھتا ہوں کس میں جورت ہے کہ وہ پیسہ لگتا ہے جورت پیدا ہوتی ہے تو ہماری کمزوری سے ہوتی ہے ہم کمزور نہیں ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ ایک جہاد ہے جو ہم نے کرنا ہے اور اگر یہ جہاد ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے نوے فیصہ سے زیادہ مسائل اسی بے ہی حل ہو جائیں گے اس کے بعد پسطور خواہ میں بہت چیلجز ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نمیتاری دی ہے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے باتوں سے پالیسی سے اگر میں یہاں کسی کو بھی بلالوں روڑ پہ کڑے کسی آپ سے پوچھوں کے مسائل کیا ہے تو وہ آپ کو مسائل بھی بتا دے گا اور ان کا حل بھی بتا دے گا کہ کیسے حل ہوگا لیکن افسوس ہی ہے کہ implement کیسے ہوگا کارکرکی یہ ہے کہ آپ implement کیسے کرتے ہیں کتے پرسن کرتے ہیں اس کو ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے انشاءاللہ ہمارے صوبے کا سب سے بڑا چلیں ہم سب سے پہلے ختم کریں گے وہ ہے دہشتگردی امن و امان ہمارے لیے ضروری ہے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک امن نہ ہو ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو امن قائم کرنا ہے مجھے ایسا روڈ نہیں چاہیے مجھے اچھا روڈ نہیں چاہیے میری قوم کو میرے لوگوں کو کہ روڈ تو اچھا ہو لیکن جب گھر میں وہ سوئے تو وہ اور اس کے بچے اور اس کی فیمری protected نہ ہو ہم نے پہلے اپنے بچوں کو اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا چلنج ہے اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے اور اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیت کو دیکھ کر ہماری قربانیوں کو دیکھ کر ہماری فورسزیں جو قربانیوں دیں جو شاتے دیں ہماری عوام میں جو قربانیوں دیں شاتے دیں کو دیکھ کر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں رہن کھائے گا اور ہمیں انشاءاللہ امن فرام کرے گا اور ایسے لوگ جن کے ذہن میں ایک دشتگردی ہے دشتگردی کرتے ہیں ان کے ذہنوں کو بدلے گا اور بدل کر ان کے ذہن امن کی طرف لائے گا انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہمیں اس کے کامیابی ہوگی اس کے علاوہ بہتشی حالات جس طرح پورے پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں ویسے ہی ہمارے صبح کے بھی آپ کے سامنے ہیں ہمارے پاس جو پوٹیشنل سیکٹرز ہیں ان میں ہمیں کام کر رہے ہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے کرتے لے کر کبھی کوئی نہیں بلتی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے ہمارا ایک سائید نیکسیشنل دپارٹمنٹ اسی لیے بنا ہے کہ ہم اس کا ریونیو بڑھائیں ہم ٹیکسیشن کریں اور ان لوگوں پہ کریں کہ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں ہم نے غریب کو ریلیف دینا ہے ہم نے غریب پہ پوٹنگ ڈالنا ہم نے بڑی مافیہ پہ پوٹنگ ڈالنا ہے کہ جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے کھایا ہے کمارے ہیں لیکن حکومت کو اپنا حق نہیں دے رہے ہیں اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ اپنا ریونیو بڑھائیں گے اس میں اندھر انشاءاللہ جس کے علاوہ ہمارے اور سیکٹرز ہیں جس میں ہمارے پاس ٹوریزم ٹوریزم کے اندھر انشاءاللہ ہمارے کا پوٹنشل ہے اور انشاءاللہ ٹوریزم کو فروغ دے کے ہم اپنے حصوبے کریں گے انشاءاللہ اس سے بڑھائیں گے مائننگ مادنیات چکہ رہے ہیں ہم معلومان ہیں اس سے لیکن ہمیں اسے کچھ نہیں آ رہا جو بھی مائننگ کر رہا ہے وہ میری ایک بات سن لے چاہے اس کی نید ہے بیگل ہے بیگل ہے میں واضح پیغام دے رہا ہوں اگر آپ حکومت کو حق نہیں دھو گے تو میں اس مائننگ کو ہیریٹیٹ ڈیکلیئر کر دوں گا اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا ہے ایک پہاڑ کو بھی اگر میرے مادنیات اگر میرے مادنیات میری عوام کے لیے اسمار نہیں ہو رہے تو پھر میری مادنیات بچی رہے ہیں ایسے ہی رہے ہیں مجھے وہ زیادہ خوشی ہوگی بجائے ایسے کہ کوئی اس کو لوٹتا رہے اور کھاتا رہے اور ہم بیٹھے دیکھ کریں اس کو تو اس لیے آپ مادنیات کے وسائل کو کاروبار کریں اللہ آپ کو توفیق دے اللہ برکت ڈالے لیکن گورنمنٹ کا ایک پرسنٹیج ہوگا جو آپ کو بھرنا پڑے گا کیونکہ وہ پیسہ ہم نے عوام پر لگانا ہے آپ بھرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ وہاں سے فارغ ہیں ان قریب آگم بنا چلے گا ہم نے پھر پالیسی بنائیں گے اور اس پالیسی میں انشاءاللہ ایک برابری کی بنیاد میں ایک ایسا قانون بنے گا تو سب کے لیے برابر ہوگا سب تیار ہو جاؤ یا تو عوام کے لیے خود بھی کماؤ اپنے بچوں کے لیے بھی کماؤ لیکن اس عوام کو اپنا حق دو حکومت کو اپنا حق دو ورنہ انشاءاللہ پھر ہیڈنٹیج دیر کر کے ہم اپنے پھوڑوں کو رکھ لیتے ہیں اس وقت تک کہ جب کوئی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو جوری رین کریں گے اور جو اس عوام کے لیے اس کو استعمال کریں گے ان کے لیے بچے بے پڑے رہے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے اس کے بعد آپ کا اگری کلچر اور لائف کا اس کا بڑا ہمارے میں بہت زیادہ پوڈنچل ہے انشاءاللہ ہمارے صوبے کی یہ ایک بڑی نہر ہے لفٹ کنال انشاءاللہ ہم اس کو بنائیں گے ہم اپنے صوبے کو خوکتار کریں گے تاکہ خوراک کے لیے ہمیں کسی اور صوبے سے گندہ میار اور چیزیں نارے میں پڑے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی یہ نیت اگر حفاقی حکومت ہمیں سپورٹ نہیں بھی کرے گی انشاءاللہ ہم یہ نیت اپنے صوبے کے فرح سے بنا کے اپنی زمین کو آباد کر کے اپنے لوگوں کے لیے اپنے صوبے کے لیے خوراک کے وسائل کو بڑھائیں گے ہم لوگ لیکن سستی بیڈی دینے کے بعد میں اتنی مہنگی بیڈی بھی خرید ہوں اور میرا جو حق ہے کوئی خراب نہیں وہ حق مجھے نہ ملے اس کے لیے ہم آباد اٹھائیں گے اس اہوان سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تیار رہو تیار رہو اس چیز کے لیے اگر حق نہ ملا تو پھر ساڑھا حق اتھے رکھ ہم دے سکتے ہیں ہم دیں گے اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پروٹیشنل سیکٹرز ہیں چونکہ ان کے اوپر باری باری بات کی جائے تو بہت ٹائم لگے گا ہم نے یہاں بیٹھنا ہے ریفانگ مل کے بنانے ہیں اور انشاءاللہ ان کے اوپر کام کرنا ہے بہتر کے لیے بات کرنی ہے اس کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ وقت بھی ہے اور یہ اہوان بھی ہے خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا ایویمن امپارمنٹ بہت سے ہوئی ہے خواتین کو وراست میں جہداد میں حق نہیں ملتا قانونی طور پر بھی ہم کو بڑے مسائل آتے ہیں انشاءاللہ ہمارا صوبہ خواتین کو فری آف کاؤس لیگل اکسٹن دے گا اور خواتین کے جو یہ مسائل ہیں اس کے لیے قانونی حق درانے کے لیے ہماری حق ملتان کرے گا انشاءاللہ یہ روزگاری کے حوالے سے انشاءاللہ سرکاری نوکی آئیتی نہیں ہیں کہ ہم دے سکے لیکن ہم انشاءاللہ سکیل ٹریننگ دے کر لوگوں کو کاروبار پہ تجارت پہ جو سنت ہے انشاءاللہ اس پہ لگائیں گے اور انشاءاللہ مجھے پورا اقین ہے کہ ہمارے پاس انشاءاللہ اس کے لیے ہم مختلف بدوں میں حال انڈی پیسہ یوز ہو رہے ہیں اگر اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں انشاءاللہ تو ہم اپنے جوانوں کو اپنے بچوں کو اور بچیوں کو عزت سے روزگار دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس ہمارے صوبے میں بہت زیادہ اس کے ذخیر موجود ہیں کچھ جگہوں میں کام ہو رہا ہے اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے ہم مزید جگہوں پر انشاءاللہ اس کو مزید ایک دور کریں گے پاکستان کو بھی دیں گے اور اس کے ریوز انشاءاللہ اپنے صوبے کو بھی انشاءاللہ ریمنی ہوائے گا اور صوبے کو بھی انشاءاللہ ترقی دیں گے اسے ہیلکارڈ ہمارا ایک وہ پروجیٹ تھا جو عمران خان صاحب کا خواب تھا کیونکہ عمران خان صاحب جاتے ہیں کہ ویل فیرز کیڑ بڑھ ویل فیرز سے مدینہ کی اصل کا موڈل ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ یکم مارمدان سے جو اسلامی نئے اصال شروع ہوگا دو غریبوں کے لیے دو غریبوں کے لیے جو بان گئے انشاءاللہ جو کم مارمدان سے انشاءاللہ وہ بھی کھول دی جائیں گی میں آخر میں فیر دو باتیں کہنا چاہتا ہوں ایہ کا نام ہو دو وہ ایہ کا نخصہ ہی آج میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں آپ یہاں بیٹھ رہے ہیں آپ اس ایمان کے ساتھ کے بیٹھ رہے ہیں اپنا ایمان مضبوط کریں خوف کے بھوٹ توڑ دیں جب تک آپ خوف کا بھوٹ نہیں توڑیں گے آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی نئے سے نکلیں نئے کا بھوٹ توڑ دیں کوئی بھی شخص اگر رات کو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے سوئے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میں نے کسی ضریب کے لیے کمزور کے لیے لاچار کے لیے پورے دن میں کیا کیا تو میرے خیال میں کوئی بھی غریب لاچار بکھا نہیں سوئے گا ہمارا مقصد دھونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے لیے ہر بندہ اپنی کبیسٹی میں ایک آن کھا سکتا ہے اس کے لیے ایمٹی ایک ہونا ضروری نہیں ہے آپ کا ایمین ایک ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے جس کے پاس بھی وسائل ہیں وہ اپنے وسائل کو بروہکار لاسکتا ہے ایک بات یاد رکھیں میں پوری عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اسی پر نہیں بخشے گا کہ وہ اپنے ماں باپی صدمت کر رہا ہے وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے خوش تب ہوگا جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے جب آپ اس کی مخلوق کا سوچیں گے جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے وسائل اس کی مخلوق پر لگائیں گے تب آپ کو اس کا انشاءاللہ ریوارڈ ملے گا اور جو ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ باتیں بہت ہیں لیکن میرے خیال میں کار ساعت چھتی رہیں گی اور فیس پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا بہت بڑا رخصہ ہے اور ہمارے صوبے کے بہت سے لوگ ہیں لوگ اوٹسیس پاکستانی ہیں میں ان کے لئے کام میں کمیشن کا اعلان کرتا ہوں ان کے لئے کمیشن بنائے جائے گا صوبے میں یا پورے پاکستان میں کوئی بھی مسائل ہیں کسی طرح کی مسائل ہیں انشاءاللہ ہماری صوبائی حقومت ان کے لئے فریو افراد انشاءاللہ کوئی نام دلائے اب اس ایوان کی حوالے سے میں ایک بات کروں ہم اس ایوان میں آئے ہیں عوام کے ٹیس کے پیسے پر ہمارے پیسہ لگ رہے ہیں عوام ہمیں اس لئے پھیلتی ہے یہاں پر کہ ہم قانون سادی کریں ہم یہاں پر عوام کے مسائل کے حل کے لئے ریفارم ہونا ہے ہم عوام کے مسائل کے ساتھ اس صوبے کے مسائل اپنے علاقے اور حل کے کے مسائل حل کرنا ہے میں آپ کو یہاں پر آفر کر رہا ہوں کہ اس ایوان کے اندر ہمیں اسی پر فوکس کرنا ہے میں کسی کو اچھا نہیں لگتا آپ باہر جائیں میڈیا میں آپ نے جو کہنا ہے میں آپ کو افر دے رہا ہوں ہم حکومت میں ہیں حکومت میں ہوتے ہو آپ افر دے رہے ہیں آپ جلسہ کریں آپ جلوس کریں آپ میڈیا پہ جائیں آپ نے جو کرنا ہے کریں کسی کے لیڈر میں ترقید کسی کی ذات میں ترقید کسی کا نام Communication کے لئے عوام آپ کو اپنے ٹیک کی پیسے سے آنے beھا کے لائی ہوئی وہ آپ اپنے مسائل کے لیے لائی ہے اپنے عمن کے لیے لائی ہے ترقی کے لیے لائی ہے روزگار کے لیے لائی ہے انصاف کے لیے لائی ہے آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے اس کے لئے ہماری آفر آپ کو بھیل چکی ہے باقی برزی آپ کی ہے اگر آپ کو کسی اور چیز کا شوک ہے تو پھر میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے سوار بھی حاضر ہے اور جو لوگ کسی وجہ سے بھی کسی وجہ سے بھی جو لوگ کسی وان میں نہیں آسکے ہم انکویلی کا مطالعہ ضرور کر رہے ہیں اور ہم سسٹم لائیں گے ایسا کہ پورے پاکستان میں ایک نظام بنیں ایسا نظام جس میں کم از کپ بینڈر چوری نہ ہو عوام کا بھی اور اس قوم کا بھی اور کسی نمائن نہیں کرنا تو میں ایک آخر میں شیر بڑھتا ہوں یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دو ڈر کہتا ہے گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات رہے ہیں اپنان فان زندہ بار پاکستان پائندہ بار آپ سب کا بوش